اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان کے مجودہ دور کے مشہور اداکار سکرین رائٹر اور ہوسٹ بہت ہی ٹیلنٹڈ پرسن یاسر حسین کے بارے میں جو کہ بہت اچھے کومیڈین بھی ہیں آج ہم آپ کو یاسر حسین کے بارے میں مکمل معلومات دیں گے کہ وہ کہاں سے ہیں کیسے شوپیز میں آئے اور ان کے دیگر بہن بھائیوں میں سے کون اس فیلڈ میں ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل انفرمیشن ویڈ فواز ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور سادیا کے بیل آپشن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام اپ ڈیٹس آپ کو بروقت مل سکیں بغیر وقت ضائع کیے ویڈیو کی جانب آتے ہیں یاسر حسین جن کا اصل نام بھی یہی ہے آپ 29 نومبر 1980 کو پشاور کے ایک راج پود کھرانے میں پیدا ہوئے بیسیکلی آپ کی فیملی کا تعلق ازاد کشمیر سے ہے آپ پشتو بھی بہت اچھی بول لیتے ہیں اب ٹوٹل بارہ بہن بھائی ہیں آپ کی ایک بہن گلوکارا بھی ہے جن کا نام ہے شمیلہ حسین جو کہ دبائی میں مقیم ہے آپ کی بہن ڈرامو کے لیے گانے میں بہت مشہور ہے اور ساتھ ساتھ لالی ووڈ اور بالی ووڈ کے لیے بھی گلوکارے کی ہے یاسر حسین نے اپنے کیلل کا آغاز کاپی کیٹ پروڈکشن ہاؤس سے کیا جنہوں نے متعدد تھیٹر ڈرامے پڈیوز کیے جیسا کہ ڈراما ہاف پلیٹ، پونے چودہ اگست اور سوا چودہ اگست وغیرہ یہ تمام تھیٹر ڈرامے اسی پروڈکشن ہاؤس سے ریلیز ہوئیں اور ان مشہور ڈراموں کے لکھاری انبر مقصود تھے ان میں سے ایک مشہور و مقبول ڈراما آنگن ٹیڑا جس میں یاسر حسین نے مین رول ادا کیا اور بہت ہٹ ہوا آنگن ٹیڑا ڈراما پہلے سے ہی بہت مقبول تھا اس کو ری پڈیوز کیا گیا تھا یاسر حسین نے پاکستانی فلم انڈسٹری میں انٹری دوہزار پندرہ میں دی اس فلم کے رائٹر بھی وہ اب خود ہی تھے فلم کا نام تھا کراچی سے لاہور اس فلم کے ڈریکٹر وجہ حد رعوف تھے لیکن مسکورہ فلم زیادہ کامیاب نہ ہو سکی دوہزار سولہ میں آپ ایک بار پھر تقریباً سیم رول میں فلم لاہور سے آگے میں نظر آئے مسکورہ فلم بھی ایک ایوریس فلم تھی لیکن یاسر حسین کے کریکٹر اور ادھاکاری کو بہت پسند کیا گیا ان دونوں فلموں میں یاسر نے موتی کا کردار نہیں پھایا تھا نہ صرف فلموں میں بلکہ یاسر حسین نے متعدد ٹیلی فلم اور بہت سارے ٹیوی ڈراموں میں بھی کام کیا آپ کے مشہور ڈرامے کا نام ہے دریچہ جو دوہزار گیارہ میں ریلیس ہوا تھا آپ نے ڈرامہ سیلے شادی مبارک ہو جس میں مین ڈیلنگ رول ادا کیا اس ڈرامے کے رائٹر بھی آپ خود ہی تھے یاسر حسین کو تھیٹر ڈرامہ ناچ نہ جانے سے بہت مقبولیت ملی یاسر حسین اکثر پشتون کلچر اور پشتونوں کا کمیڈی میں کافی مزاک اڑاتے ہیں چونکہ پشتون بہت ناپسند کرتے ہیں اسی وجہ سے یاسر حسین کو کئی جگہوں پر دنکید کا نشانہ بھی بنایا گیا اداگار یاسر حسین ملٹی ٹیلینٹڈ پرسن ہے اور اکرہ عزیز اور یاسر حسین کے لب افیر کے چرچے لالی وڈ میں زبان زدہ عام تھے ان چرچوں کا اختتام چند دن پہلے پاکستان کے سب سے بڑے ایوارڈ شو جس کا نام لکس ٹائل ایوارڈ ہے اس میں ہوا جب یاسر حسین پوستنگ کرتے ہوئے اکرہ عزیز کے پاس آئے اور نیچے بیٹھ کر ان کو شادی کے لیے پرپوز کیا اور ساتھ ہی ان کو انگوٹی پہنا دی نہ صرف ان کو انگوٹی پہنائیں بلکہ انہیں گلے لگایا بلکہ ان کے گالوں پر کسنگ بھی کرتے رہے جس پر اکرہ عزیز کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے دونوں ایک دوسرے سے بے حق محبت کرتے ہیں لیکن اس عمل کو لے کر ہمارے سوشل میڈیا پر ایک نئی جنگ چھڑ گئی کہ یاسر حسین نے لائیو شو میں اکرہ عزیز کو گلے لگا کر جو کسنگ کی ہے وہ بہت غلط کیا کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اس پہنس کو لے کر بہت سارے لوگ اس کے حق میں اور مخالفت میں بولے نہ صرف عام عوام بلکہ دیگر پاکستانی سلیبرٹی بھی یاسر حسین اور اکرہ عزیز کے حق اور مخالفت میں دویٹس کرتے نظر آئے بہرحال مارے دعا ہے کہ یاسر حسین اور اکرہ عزیز دونوں ہمیشہ ایسے ہی خوش رہے یقیناً یاسر حسین ایک بہت ورسٹائل اتاکار ہے اور آج کل اسلام آباد میں مقیم ہے مارے دعا ہے کہ یاسر حسین مزید ترقی کریں دوستو اس ویڈیو کے مطلق اپنی قیمتی رائے کا اس حال نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اگر آپ پاکستان کے دیگر نئے اور پرانے اتاکاروں کے مطلق جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو پاکستانی ایکٹرز بائیوگرافی کا نام سے پریلیسٹ کرنیگ پل جائے گا اس پر کلک کر کے آپ اپنے پسندیدہ آدھکار وہ آدھکار کے بار میں چانچ سکتے ہیں ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار